مطرم نمشکار میش سے لے کر مین راشی کے جیون کا حال اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے راش نصار کچھ سرل اپائے جو آپ کے جیون کو سکسسفل بنائے پنچانگ بتائیں گے دن کا حال بتائیں گے آپ کا لکی نمبر لکی کلر لکی ڈیریشن لکی ٹائنگ بتائیں گے اور راشفل کے آخر میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسا سپیشل اپائے جو آپ کے لائف کی کسی خاص پرابلم کو چھٹکے میں دور کر دے گا تو چلیے راشفل کی شروعات کرتے ہیں پنچانگ کے ساتھ میں تو دن ہے منگلوار کا تار ایک ہے تیس نمبر دوہزار اکیس مارگشری شکرشن چطورتی پر چندرمہ میتھن راشی اور آردرہ نقشتر میں رہیں گے دن کا لکی نمبر رہے گا تین لکی کلر رہے گا یلو لکی ڈیریکشن جو رہے گی وہ رہے گی ایشان یعنی کی نورتیسٹ رہو کال رہے گا دوپہر کو دو بچ کر چھیالیس منٹ سے لے کر شام کو چار بچ کر پانچ منٹ تک دن کا سب سے شب مہورت جو رہے گا وہ رہے گا شام کو چھے بچ کر ان پچاس منٹ مہورت سے لے کر رات کو نو بچ کر چار منٹ تک اور یہ جو وشیش مہورت ہے شب مہورت ہے یہ گنادھیپ سنکشتی چطورتی سے جڑا ہوا ہے اسے میں ہی چندرہ ادھے کا ٹائم ہے تو جو وشیش چیز ہے وہ ہے گنادھیپ سنکشتی چطورتی اور جو چندرہ ادھے پوجن مہورت رہے گا وہ رہے گا رات کو آٹھ بچ کر چھبیس منٹ سے لے کر نو بچ کر چار منٹ تک اور ہمارا جو سپیشل اپائے ہے وہ بھی گنادھیپ سنکشتی چطورتی سے ہی جڑا ہوا ہے کیا آپ اپنے جیون سے وگنوں کا وناش چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو راشفل کو آخر تک ضرور دیکھے گا تو چلیے راشفل کے شروعات کرتے ہیں راشفل نمبر ایک میش اینی کی ایریز کے ساتھ میں میش راشفل جلد بازی میں نرڑیں لینے سے ہانی ہوگی پریجن بات پر گوھر کریں گے دھرم کرم میں شامل ہوں گے جیون ساتھی کی صحت سودھرے گی چھاتروں کو سفلتا ملے گی چھوٹا سوپائی ضرور کریں دھرمستل میں لال بستر چڑھائیں بات کریں گے راشفل نمبر دو ورشانی کی طورس کی ورش راشفل سنتان کے صحیح یوک سے کام پورے ہوں گے نئے لوگوں سے سمپرک بھوشہ میں لابدائک رہے گا دامپتے مدھر رہے گا وہاں سکھ کے یوگے ہیں رشتے داروں کے گھر جائیں گے ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں ہلدی سے کریم لکھ کر جیب میں رکھیں بات کریں گے تیسری راشفل میتھون بھاگ کے پورا ساتھ دے گا من خوش رہے گا ماتا کے صحت پر دھیان دیں بہکاوے میں آنے سے بچیں پیر میں چوٹ لگنے کا یوگ ہیں ساماج ایک سممان بڑھے گا ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں کاغذ پر لال پین سے سٹریم لکھ کر پرس میں رکھیں بات کریں گے چوتھی راشفل کر کے اینکی کینسر کی کر کر راشفل ہو کام میں لوگ مدد نہیں کریں گے پرانے روک پریشان کریں گے نئے سمپتی میں نویش کریں گے جیون ساتھی سے کھل کر بات کریں گے دوستوں کے ساتھ سامنے بتائیں گے ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں بکھاری کو مسور کی دال دان کریں بات کریں گے پانچویں راشفل سنگ یعنیگلی ہوگی سنگ راشفلوں سبحاؤں میں بدلاب آئے گا کاروباری یوجنہ سے لاب ہوگا پڑوسیوں کی مدد کریں گے کروٹ سے دور رہیں گے پریجن ناخوش رہیں گے شیر بزار سے لاب ہوگا ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں کاغس پر لالچندن سے پریم لکھ کر دھرمستل میں چڑھائیں بات کریں گے چھٹی راشی کنیا یعنی کے ورگو کی کنیا راشوالوں کسی کے بھیکاوی میں نہ آئیں سمیں رہتے سارے کام پورے کریں پتا سے من موٹاب ہوگا جیون شہلی میں بدلاب آئے گا ویرودھیوں سے بیوات کی ہوگا ہے ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں گہوں کے دانے کرپور سے جلا دیں بات کریں گے ساتھوی راشی تلہ یعنی کے لیو راکی تلہ راشوالوں کام کاش سمیہ پر پورے ہوں گے من خوش رہے گا بدھیبل سے سارے کام کاش پورے ہوں گے کاریستل پر الگ پہچان مینے گی پریم پرسنگ کے چلتے اداس رہیں گے ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں تجوری پر گوگل سے دھوپ کریں بات کریں گے آٹھوی راشی ورششک راشوالوں کارشمتہ میں وردھی ہوگی جیوین شہلی میں بدلاو آئے گا آئے کے نئے سروت ملیں گے گھریلو ماحول خوشنما رہے گا مانگلی کاریکرم میں بھاگ لیں گے ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں تامبے کے لوٹے سے پانی پیئیں بات کریں گے نوی راشی دھنو یعنی کے سجیٹیریس کی دھنو راشوالوں کریئر میں کچھ اچھے بدلاو آئیں گے ایک قریب رشتہ دار کامکاچ کا ورود کریں گے سمپتی کے ویواد کان تو ہوگا پتا کے بیوسائی میں روچی کم رہے گی ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں ناریل پر مولی لپیٹ کر گریب بچے کو دان کریں بات کریں گے دسوی راشی مکر یعنی کی کپر کون کی مکر راشوالوں سمہ رہتے کام پورے کریں پاریور ایک اسحیوک سے کام پرباویت ہوں گے گریلو تناف سمات کرنے کے لئے پریاس کریں گے سنتان سے خوشکبری ملے گی ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں چھت یا بولکنی میں دیپک جلائیں بات کریں گے گیاروی راشی کم یعنی کی اکویریس کی کم راشوالوں اتیادھیک ویست رہیں گے صحت پر دھیان دیں تلی بھنی چینے چیزیں کھانے سے بچیں جیون ساتھی سے کلیش کے یوگ ہیں بھاشا میں مدھرتہ لائیں یاترہ کے یوگ ہیں ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں یتھا سمباب ہلوے کا سیون کریں بات کریں گے باروی راشی مین یعنی پائیسز کی مین راشی والوں صحت پر دھیان دیں گھر میں مہمان آئیں گے خاص وقتی کی مدد سے رکے وے کام پوری ہوں گے نئے کام کی یوجنہ بنائیں گے پاریوار ایک سمند جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے ایک چھوٹا سوپائی ضرور کریں دھرمستل میں مولی چڑھائیں تو دوستوں آپ سمجھ ہیں آج کے سپیشل اپائی کا وہ سپیشل اپائی جو وگنوں کا وناش کرے گا بہت ہی خاص دن ہے گناہ دھی پس انکشٹی چطورتی کیا کرنا ہے آپ کو بارہ دروہ لے لینی ہے ہری دوب جسے گھاس کہتے ہیں اور اس پر سندور لکھا کر گناہ پتی کو چڑھا دینا اور ایک وشیش منتر کا جاب کرنا ہے یہ ہے اوم گم گناہ دھیپم نمہ آشبست کرتا ہوں آپ کو وگنوں کا نشچت وناش ہوگا تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیں آپ ہی کا اپنا چینل کمل نندلال یوچوب فیس بک ارائی جی تیو نیٹ ورک پر جانے سے پہلے آپ سے نمیدن کروں گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو ضرور شیئر کریں اور پنی ضرور کمائیں اجازت دیجئے سمید کے ساتھ کہ ہم سب ہی کا آنے والا جو کل ہے آج سے کچھ بہتر سندر اور سوخد ہو اجازت دیجئے نمشکار نمحر شوائے